بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو ہمیں معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے اور کئی آزا بھی ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل کیے جا سکتے ہیں گردے جگر آنکھ وغیرہ کو تو سنا ہوگا لیکن آپ کو حیرانی ہوگی اب جدید سائنس اور اے آئی یعنی مسنوئی ذہانت کی مدد سے پورے کا پورا سر بھی ایک سے دوسرے شخص کے دھڑ کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر اس کی ایک مسنوئی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جدید روبورٹ کی مدد سے ہیڈ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ان سب چیزوں کو اسلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ آزا جب کسی دوسرے انسان کو لگائے جاتے ہیں تو اسلام میں یہ حرام ہے یا پھر حلال ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں اس کے مطالق کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حدیث موجود ہے تو اس مسئلے کو مدد نظر رکھ کر سعودی عرب اور کئی ممالک میں علماء جمع ہوئے اور غور افکر کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جب علماء اس پر جمع ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر جو شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر ازا منتقل کیے جا سکتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر یہ تھا کہ اس مریض کو کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو ہی اس کو ازا ڈونیٹ کر سکتے ہیں فرض کرو اگر کسی کی جان کو خطا ہو تو وہ ازا لے سکتا ہے دوسری شرط یہ کہ کوئی اپنے ازا کو ڈونیٹ کرتا ہے تو اس بات کی تسلی ضروری ہے کہ اس نے اپنی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو اپنا دل دینا چاہے تو اس سے اس شخص کی موت ہو جائے گی یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسا کہ انسان میں دو گردے ہیں ان میں سے ایک گردہ ہو تو انسان زندہ رہ سکتا ہے اب اگر کسی کی ماں کو گردے کی ضرورت ہے تو کوئی بھی اپنی ماں کو ایک گردہ دے سکتا ہے یہاں پر دھیان کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کے کوئی بھی ازا کسی کو بھی لگائے جا سکتے ہیں تیسرا اور آخری شرط یہ کہ جو کوئی اپنے ازا ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے پیسے نہ لیں اور نہ ہی کسی کو پیچے یہ بلکل فری ہونا چاہیے یہ تینوں شرائط مکمل ہوں تو ازا کو دونیٹ کیا جا سکتا ہے اب اس ان ہندو نے یہ سوال کیا کہ اسلام ایثیسٹ کے متعلق کیا کہتا ہے اس کا جواب سننے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایثیسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کسی بھی خدا یا مذہب پر یقین نہیں رکھ اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں اکثر ایثیسٹ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہندو اس لیے ہندو ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اکثر مسلمان اس لیے مسلمان ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن یہ ایثیسٹ سوچ سمجھ رکھتا ہے بند آنکھوں سے کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہو سکتا ہے کہ کسی مذہب والے گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن اس کی سوچ سمجھ اسے ایثیسٹ بنانے پر مجبور کر دی ہو ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ ایثیسٹ اسلام کے کلمے میں پہلے حصے پر تو یقین رکھتا ہے جس کے معنی ہے نہیں ہے کوئی خدا بس دوسرے حصے کا یقین دلانا باقی ہے جس کے معنی ہے کہ صرف اللہ ہے اب اگر میں کسی غیر مسلم کو حقیقی خدا کی طرف لانا چاہوں جو کہ جھوٹے خدا پر یقین رکھتا ہے تو پہلے میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جھوٹے خدا کی عبادت کرنا بند کریں اور پھر میں اسے حقیقی خدا یعنی اللہ کی طرف لے کر آؤں گا جو کہ کافی محنت والا کام ہے لیکن ایثیسٹ کے معاملے میں میرا آدھا کام تو ہو چکا ہے بس صرف حقیقی خدا سے ملانا باقی ہے جو کہ میں کروں گا انشاءاللہ اب ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ میں اتھیسٹ سے پوچھوں گا کہ اگر تم کسی خدا کو نہیں مانتے ہو تو پھر آپ ہی مجھے بتاؤ کہ خدا کون ہے خدا کی تعریف کیا ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم کسی چیز سے انکار کرتے ہیں فرض کرو ایک کتاب لے لو اگر میں کہوں کہ یہ کتاب ہے اور تم انکار کرو کہ نہیں یہ کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اصل کتاب کے معنی جانتے ہو کہ اصل کتاب کیسی ہوتی ہے اسی طرح اگر ایثیسٹ خدا سے انکار کرتا ہے تو وہ کس کو خدا سمجھتا ہے تو مطلب وہ حقیقی خدا کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہے اس لیے تو انکار بھی کر رہا ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک ہر قسم کے سوال و جواب کے لیے تیار رہتے ہیں کیونکہ انہیں خود پر بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی اس صلاحیت کو استعمال کریں تو یقینا ہم مزید بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کی راہ پر گامزن کریں آمین امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ان جوابات اور بیانات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ